اسلام علیکم ویویز ویلکم ٹو میرے چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں بلاو بلاو کے لیے میں نے ایک ادہ درمیانی سائز کا پیاس لیا ہے اور تقریباً میں نے پانچ سے چھے جمج بنے آئل کے لیے ہیں اس کے بعد میں نے تین لیک پیس جو پہلے سے میڈینیٹ کر کے رکھے تھے ان کو لیا ہے تین سے چار جویل لسن کے میں نے لے کے ان کا پیسٹ بنا لیا ہے ایک ادہ درمیانی سائز کا ٹوماٹر لے کے میں نے کٹ کر کے چکن کے ساتھ اس کے مسالے کے اندر میں نے شامل کر دیا ہے ہاف ٹیبل سپون میں نے یہاں پہ کالی مرچ لی ہے جس کو میں نے کوٹ لیا ہے اور ایک سبس مرچ کو میں نے اس کے اندر شامل کر کے اس کو اچھے طریقے سے بون لیا ہے اور اس کے بعد میں نے کچھ یہ مسالے لیا ہے جن میں کالی مرچ موٹھی لائچی سوکا دنیا اور تھوڑا سا بریانی مسالہ ہے آپ چاہیں تو اس کو اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن شامل کریں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا یہاں پہ میں نے چاول ایڈ کر دی ہے نمک آپ اس بھی ضرورت استعمال کریں گے چاولوں میں جتنا آپ کو پسند ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر دنیا کا چھڑکا ہو پہلے تو میں دمپے کرتی ہوں لیکن آج میں نے سوچا کہ کیوں نہ چاولوں کے اندر کر دیجئے تاکہ یہ اچھے سے یہ بھی پک جائے تقریبا میری چاولوں کا پانی حد دم ہو چکا ہے اب میں اس کو دمپے رکھنے لگی ہوں جو مسالے تھے وہ میں نے دمپے اوپر دمپ لگانے سے پہلے اوپر ڈال دیئے ہیں اور یہاں پہ دمپے رکھنے لگی ہوں پندرہ سے دس سے پندرہ منٹ تک کے لیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول کس قدر اچھے لگ رہے ہیں اور فائنلی میں آپ کو انکوٹی شاؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے گی اور آپ اس کو ضرور ٹائے کریں گے یہ بہت ہی لذیذ اور یمی بنے تھے امید کرتی ہوں آپ بھی سمپل سی ریسپی کو ضرور ٹائے کریں گے اور میں یہاں بتاتی چلوں کہ جو چکن میڈینیٹ ہونے کے لیے پہلے سے رکھا ہوا تھا اس میں میں نے دہی کے بعد ان سارے مثالوں کو شامل کیا تھا ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں تینکیو